شانتی کے پیغام کے ساتھ سمن طور حاضر ہے یہ زمین اپنی زمین ہے یہاں رہنے والے سارے لوگ اپنے لوگ ہیں آج ہم کنگال ہونے کے تیسرے آسان طرین طریقے کے مطالق بات کریں گے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مستقل اپنا وقت ذائق کرتے رہیں وہ وقت جو آپ کسی تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں جسے استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ بنا سکتے ہیں کچھ تخلیخ کر سکتے ہیں کچھ پیدا کر سکتے ہیں اس کو آپ مستقل ذائق کرتے رہیں اور وقت ذائق کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مظلومیت کا لبادہ اوڑ لیں اور مستقل شکوے شکایت کرتے رہیں کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے آپ ایک خراب محول میں رہ رہے ہیں آپ کی زندگی بہت خراب ہے لوگ آپ کے خلاف ہیں آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس طرح مظلومیت کا لبادہ اوڑ کر آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف رونے دھونے کا کام کر سکتے ہیں آپ کوئی مضبط تعمیری کام نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت جلد غریب ہو جائیں گے افراد کی طرح ممالک بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے وسائل کو اپنے موجودہ وسائل کو نظر انداز کر کے کسی موجزے کا انتظار کریں ان کا یہ خیالوں کے تیل نکل آئے گا ان کے ملک میں یا کوئی بیرونی سرمایہ کاری ہوگی یا کسی اور قسم کے موجزے کا انتظار کریں ایسے ممالک بھی جو کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جلد غریب ملکوں کی فیرست میں اپنی جگہ پاتے ہیں اور آخر میں کوئی بھی شخص جو روز انقریب آنے والی اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے کسی دوسرے شخص سے نفرت نہیں کر سکتا ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ بھی ایسے ہی سوچئے زندگی رہی تو اگلے شو کے ذریعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی